نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بات و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم پڑھ رہے ہیں جھگڑا وہ جھگڑے کے اندر ہم نے چار پوائنٹ پڑھ لیے تھے کہ وہ کون تھی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر جھگڑا شروع ہوتا ہے ایک تھا جل بازی کرنا نمبر ٹو پہ تھا چکل خوری نمبر تھیری پہ زیادہ بولنا نمبر فور پہ بحث کرنا اور آج نمبر فائف پہ ہم پڑھیں گے دل ازاری کرنا دل ازاری کرنا بہت سخت کنا ہے یہ بات یاد رکھیں اور اس کو کرنے سے جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے اچھا بعض لوگوں کی عدد ہوتی ہے کہ وہ ہر بات جو ہے فوراں بول دیتے ہیں فوراں بول دیتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے نا اگر ان کو کچھ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صاف دل کے ہیں ہم دل میں کوئی بات نہیں رکھتے ہم صاف بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاف بات کریں گے تو ہر بات موں پہ ہی بول دیں گے ایسا نہیں کہا کریں نا سامنے والے کا دل بھی تو دکھتا ہے نا یہ بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث ہے حدیث کا مفہو ہے کہ سب سے زیادہ مکمل ایمان کن لوگوں کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مکمل ایمان ان لوگوں کا ہے جن سے لوگ بات کرتے ہوئے گھبرائیں نہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان کی وجہ سے لوگ ہم سے ملنا چھوڑ دیں اور ایسا ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے معاشرے میں یا ہمارے گھروں میں ایسے لوگ جن کی زبان خراب ہوتی ہے ان سے لوگ ملتے نہیں ہیں آپ ہمارے گھروں میں دیکھ لیں آپ چلیں دور نہیں جائیں ہم باہر نہیں جاتے ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ جاؤ دادی کے کمرے میں چلے جاؤ دادی کے پاس بیٹھ جاؤ نانی کے پاس چلے جاؤ ہمارے ہیں کیا ہے دادی کے پاس بچے جا کے بیٹھتے ہیں تو دادی دلازاری کرنا شروع کر دیتی ہیں دلازاری سے مراد یہ کہ تمہاری ماں کیا کر رہی ہیں تمہارے باپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ملنے کا وہ صبح جاتا ہے شام میں آکے پھر وہ اپنے کمرے میں چلے جاتا ہے تمہاری ماں تو یہ مطلب ایسی باتیں کرنا جس سے کہ بچے کا دل دھوکے اب بچہ تو آپ کے پاس بیٹھیں گے نہیں آیا کہ چلے میں دادی کے پاس بیٹھ جاؤ تو دادی کے پاس صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں دلازاری کرنے والی اچھی باتیں نہیں کہ وہ اپنے بچوں سے پوتا پوتیوں سے اچھے باتیں نہیں کر سکتے ان کو کوئی دین کے بات سکھا دیں لیکن نہیں لازمی وہ ایسی ہی باتیں کریں گی دلازاری والی کہ بچہ جو ہے وہ پھر دوبارہ جا کے بیٹھتا ہی نہیں ہے ہمارے گھروں میں کیا ہے بچے کیوں دور ہیں بڑوں سے کوئی بچہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنی دادی کے پاس بیٹھے یا اپنی دادا کے یا اپنی نانی یا اپنی نانا کے پاس بچے جو ہیں وہ بڑوں کے پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ ان باتوں سے گھبراتے ہیں زبان کی وجہ سے ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے یاد رکھیں جو زخم تیروں سے لگتے ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں مگر زبان کا زخم ہمیشہ یاد رہتا ہے تو سوچیں کہ زندگی میں ہماری زبان سے لگا ہوا زخم کسی کو گھائل تو نہیں کر گیا تو وہ جب جب ہمیں یاد کرے تو اسے ہماری کہی بھی بات یاد آ جائے اور ہم پھوش ہو کہ ہم تو سچے ہیں کہتے ہیں نا لوگ بھئی ہم تو سچے لوگ ہیں ہر بات سچی کرتے ہیں اور ساپ کرتے ہیں اور کھری کرتے ہیں یہ کہاں لکھا گیا آپ ہر بات ساپ کریں اور سچی کریں اور سامنے والے کی دل ازاری کریں سامنے والا کا دل مطلب ٹوٹ جائے اور آپ کی بات سچی ہو جائے نہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ جن سے لوگ بات کرتے ہوئے بھی گھبرائیں ٹھیک ہے آئے ہم کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کی دل ازاری نہ کریں یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ سخت نہ پسند نہیں کہ کسی کی دل ازاری کرنا اور ہمارے ہاں تو یہ اس کو مطلب ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے دل ازاری کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم تو مزاک کر دیتے ہیں اس کو محسوس بھی نہیں کرتے کہ سامنے والے کا کتنا دل دکھا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ